نمشکہ اس سمیں آپ کے لائی تصویریں کرنال کے سیکٹر چھے سے دیکھ رہے ہیں اور جہاں کافی سمیں سے جو ہے گاڑیوں کے شیشے توڑنے کے جو واقعے ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کافی سمیں سے جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شہر میں الگ الگ وہ توڑ دیے جاتے ہیں اور وہی سیم گھٹنا جو ہے کل رات کو کنال کے سیکٹر چھے میں ہوئی ہے گاڑیوں کے تصویر میں تین گاڑیاں ایسی ہیں جن کے شیشے توڑ کر جو ہے بدماش فرار ہو گئے ہیں ہالاکی کیونکہ کوئی سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگے ہوئے تھے اسی لیے ان کی پہچان ابھی تک ہالاکی نہیں ہو پائی ہے کہ وہ لوگ کون تھے کہاں سے وہ آئے تھے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جن کی یہ گاڑیاں ہیں وہ لوگ کافی زیادہ پریشان ضرور ہے اور جیسا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کو بارہ بجے کے بعد کی یہ گھٹنا ہے ہے کیونکہ بارہ بے تک وہ لوگ خود بھی باہر ضرور تھے ہمارا ساتھ سر یہاں پر موجود ہے جن کی یہ گاڑی ہے ایک بار ہم ان سے جاننا چاہیں گے اسے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کس سمیے کی یہ گھٹنا ہو سکتی ہے اور کیا کچھ پوری گھٹنا ہوئی کیا جانتا ہے ڈس بجے میں اپنے یہاں سے گیا ہوں اور میں نے جب صوبے آیا تو مجھے جن کی کار کا شیشیں بتایا کہ آپ کی گاڑی کا شیشیں ٹوٹا ہوئے تو میں نے دیکھا تو ہاں پہ تین گاڑیوں کا شیشیں ٹوٹے ہو تھے جن گاڑیوں کا مو ایک طرف تھا ان پہ روڈ روڈ سے وار کیا گیا ہے اور سارے شیشیں ٹوڑے گئے ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوئی ہے یہ سیکٹر چھے ٹکونہ پارک میں اپنا یہ بھاویا سٹیشنری کے سامنے اور بالا جی ڈیری کے سامنے کوئی سیٹیو کیامرا سوسائٹی میں یہاں پہ کوئی ایسی فوٹیج نہیں ہے تو اگر ہوتا تو کہیں نہ کہیں سانی سے پکھے جا سکتے پھر تو کوئی دیکلیر ہوئی جاتا بھی کون تھے کیسے تھے کیسے آئے تھے اب کچھ نہیں کہ سکتے وہ کس پہ آئے تھے کیسے انہوں نے بار کیا 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 گاڑی آپ شیشے ہی توڑے گئے ہیں باقی ایسا کچھ گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ سر نے بتایا کہ کس طریقے سے بارہ بجے کی بات کی جو ہے ہالکی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے کس طریقے سے تین گاڑیوں کے جو ہیں شیشے توڑ کر بدماش فرار ہو گئے ہیں حالانکہ وہ لوگ کون تھے کیا کچھ کارن رہا اس کی پیچھے وہ ابھی تپکتہ نہیں لگ پائے کیونکہ جیسا کہ ہم نے سر سے بات کی کسی سے کو کسی تریقی کہا سنی جو ہے وہ ان سے نہیں ہوئی تھی ایک اور سر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جن کی دوسری گاڑی ہے ہم اگ بار ان سے جانا چاہیں گے سر آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ کی گاڑی کے بھی شیشے توڑے گئے میری گاڑی کے بھی شیشے توڑے گئے ہیں جی رات کو گیارہ بجے گیٹ بند کر کے میں اندر گیا ہوں اس کے بعد بارہ بجے تک یہ سامنے پڑوں سے بیٹھتے ہیں تکریباً تین گاڑیوں کے پتہ چلائیں ہمیں شیشے باقی ابھی ہانے میں ریپورٹ کروائی تھی تو وہ پارک کے ساتھ ساتھ دیکھنے گیا ہے کہ کتنی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے ہمیں ابھی تین گاڑیوں کا پتہ چلا سوڑے شیشے توڑے گئے ہیں تو کوئی cctv کوئی نہیں لگا ہوا جی یہاں پہ لیکن یہ ہے جی آئے دن کوئی باردات ہوتی رہتی ہے یہاں پہ لوگ اس سے پہلے بھی جو ہے یہاں پہ پہلے بھی یہاں پہ دس دن پہلے بھی باردات ہوئے آگے اور یہاں سے پیٹرول بغیرہ نکال لیتے ہیں گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے تھے پہلے بھی اور آج یہ باردات پھر ہمارے تھا تو یہ ایک گلی کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں سیدھے ایسے مو کھڑی ہوئی تھی ان کے شیشے توڑ دیئے گئے سندیپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ سر نے بھی جانکاری دی کہ جو گاڑیاں ایک ایک سائٹ کی طرف مو کر کے کھڑی تھی ان گاڑیوں کے جو ہے شیشے توڑ کر بدماس جو ہے دیر رات فرار ہو گئے ہیں ہالکہ کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ نہیں لگا ہوا ہے اس وجہ سے پہچان کرنا مشکل ضرور ہے اسی لیے کرنال بریکنگ نیوز کی ٹیم ہر بار جو ہے ہمارے ویورز سے اپیل کرتی ہوئی آئی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنی شاپس پر اپنے آفیس پر شوروم پر سی سی ٹی وی کیمرہ ضرور لگوائے کیونکہ اس سے کہیں نہ کہ اگر اس طریقے کی کوئی بھی واردات ہوتی ہے تو اسے ٹریس کرنا کتنا آسان ہو سکتا ہے یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ آج جس طریقے سے تین گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے ہیں تو اگر یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ کسی گھر کے کسی شاپ کے باہر لگا ہوتا تو شاید ان لوگوں کو اٹریس کیا جا سکتا تھا جن کے دوارہ جو ہے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے تین گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے ہیں کارن ابھی ٹک پتہ نہیں لگ پایا ہے جیسا گسر نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے آس پاس ہی پہلے بھی ایسی واردہ جو ہے ہوئی تھی جس میں کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے تھے اور گاڑی سے پیٹرول جو ہے وہ چرا کر فرار ہو گئے تھے وہ لوٹ کر فرار ہو گئے تھے کچھ مہیلائیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ان سے بھی ایک بار ہم بات چیت کرنا چاہیں گے میم کیا کچھ بتانا چاہیں گے کئی نہ کئی ڈر کا محول ضرور ہے کہ اگر اس طریقے سے گاڑی کے شیشے توڑ کے جاتے ہیں کل کو گھروں کے اندر بھی کوئی گھوس سکتا ہے تو کیا کچھ بتا رہا ہے ایسا ہے میم یہاں پر آئے دن جو ہوتے ہیں لڑکے بھی رات کو آتے ہیں یہاں پر کھیلنے کے لیے کچھ ڈرنگ کر کے آتے ہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس طرح کی گھٹائی ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اب تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر سیفٹی نہیں ہے کوئی چوکی دار وغیرہ ہو جو یہاں کا دیکھنے والا ہو اس طرح کی گھٹائوں اس طرح کی گھٹائوں کو ایک کابو میں لانے کے لیے کچھ تو ایفورٹ کرنے ہوں گے ہم دیکھ کئی بار کوشش بھی کی لیکن اب معاملہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے سی سی ٹی وی فٹیلز بھی ہونے چاہیے میرے صاحب سے جی سر کیا کچھ کہنا چاہیے میں کہنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے میری گاڑی کے ناے وینڈو ویزر جو ہوتے ہیں سائیڈ میں لگے ہوتے ہیں وہ بھی توڑے گئے ہیں اس سے پہلے اس سے پہلے گاڑی وہاں تھی وہاں وہاں کے شیشے بھی توڑے گئے تھے ایک تو پارک کے سامنے جو ہے کچھ ڑکے کرکٹس بڑھا کھیلتے ہیں ان کی بولز اگر آتی ہیں کئی بارہ ہم ان کو روکتے ہیں تو ان سے بھی روڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے اب ابھی اس ٹائم تو یہاں پہ پانی بھرا رہتا ہے تو اس ٹائم تو یہاں پہ کوئی کرکٹ بڑھا نہیں ہی کھیل رہا ہے لیکن almost کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں یہاں پہ کرکٹ ہمیشہ چلتا ہے تو دیکھئے پاک بنایا گیا ہے تو وہ کھیلنے کے لیے بنایا ہے چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے لیے پارک ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے لڑکے آتے ہیں گاؤں کے آتے ہیں جی دور دور سے آتے ہیں یہاں کے بچے نہیں ہوتے وہاں سے آتے ہیں گاڑیوں کو شیشے پہ لگتی ہے بول لگتی ہے لڑائی کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اگر منا کر جائے تو یہ تو غلط ہے نا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالکہ جیسا کہ ابھی ہمیں سر نے بھی بتایا کہ کافی بار دیکھا جاتا ہے کہ دور دور سے لڑکے جو ہیں وہ یہاں پر کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے ہیں انہیں اگر روکا جائے تو ان سے کہا سنی ہو سکتی ہے اور اسی کے چلتے بھی پہلے بھی جو ہے کافی بار کافی پریشانیاں جو ہے لوگوں کو یہاں پر جہلنے کچھ اور مہیل آئیں یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کرنا چاہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا جی میم کیا کچھ بتانا چاہتی ہے سیسے ٹوٹ چکے کھڑکی کے اور ایسی پہ لگ چکی بول ہمارے لگ چکی میڈم جی بول ایک بچے یہاں ہم نے پتہ نہیں کہاں سے بچے کل رات کو میم کیا ہوا ہے کل رات کو میم میں پتہ لگیا دو گاڑیوں کے سیسے توڑ گے تین گاڑیوں کے تو آگے بھی کئی بار نقشان ہویا چھوٹا موٹا تو ہم نہ سکھا اتنی کہیں چلو کوئی بات نہیں چی سی ٹوٹ چکی بھی کانرہ پر گاس پاس لگا ہوا ہے نہیں میمیانی ہے کچھ بھی چونکی دار دے ہو میڈم چونکی دار دے ہو میڈم یہاں پہ یا سیسی کی میرے لگوا آؤ چونکی دار دو روپی کے لڑکے بھومتے ہیں اور گاڑیوں کے شیشے توڑ جاتے ہیں تو ہاں جوڑ کے بھنتی ہے ان سے کہاں پہ چونکی دار لگایا ہے سکٹ کے اندر چونکی دار یوزولی لوگ بھی آپس میں جو ہے مل کر سسائٹی والے بھی رکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے پہلے چونکی دار یہاں پر رکھا پہلے جی میڈم یہاں لگے ہوئے تھے چونکی دار اس کے بعد سرکار جیسی بدلی ہے تو ویسے ہی چونکی دار آئے ہیں تو اب دوبارہ ان سے آج ہوگی بھنتی ہے کہ چونکی دار کو دوبارہ لگوایا جائے ایسے تو دار روپی کے آج ان کے ساتھ گاڑی کے شیشے توڑے گئے ہیں کل کو اور کسی گاڑی کے شیشے توڑے جاتے ہیں سائٹی کے گیٹس پر کیمراز بھی ہونا چاہیے ہاں جی میڈم ہونا چاہیے ایم سی صاحب کو کہنا چاہیے بات تو ایم سی صاحب لگوایاں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ ایم سی صاحب کو چونکی دار جو ہے پروائیڈ کروائے جانے چاہیے ان کے دوارہ یا پھر سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے لگوایا جانے چاہیے لیکن کہیں نہ کئی لوگوں کو اپنی بھی جمعباری جو ہے سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی شاپس پر اپنی شو روم پر آفیسز پر سی سی ٹی وی کیمراز لگوااتے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں آپ کے بھی فائدے جو ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں کہ کل کو اگر ایسی کوئی بھی گھٹنا کسی کے ساتھ بھی گھٹتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا فائدہ ان لوگوں کو پکڑنے میں ہو سکتا ہے اگر سی سی ٹی وی کیمراز یہاں پر لگے ہوتے تو شاید ان بدماشوں کو جل سے جل پکڑا جا سکتا حالانکہ لوگوں دوارہ جو ہے پولس کو کمپلین بھی دی گئی اور جل سے جل کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے لوگ یہاں پر نظر آ رہے ہیں تین گاڑیوں کے شیشے جو ہیں کل دیر رات کو توڑے گئے شیشوں کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ لوگوں نے بھی ابھی بتایا کہ اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کسی روڈ بغیرہ سے شیشے کو مارا گیا ہے دو گاڑیوں کے ہم نے لائی تسیرے آپ کو رکھائی وہی تیسری گاڑی جو کی دوسری گلی میں کھڑی ہے اور تین گاڑیوں کے شیشے کل رات کو توڑے گئے ہیں کیا کچھ اس کے پیچھے کا کارن تھا کون وہے لوگ تھے اس کے بارے میں پتا نہیں لگ پایا ہے تو ہماری ایک بار پھر سے آپ لوگوں سے اپیل یہی رہے گی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجے گا تاکہ ان لوگوں کی جو مانگ ہے وہ ایم سی صاحب تک پہنچ سکے پرشاسن تک پہنچ سکے ساتھی ساتھ جلد سے جلد جو ہے ان لوگوں کو جلد سے جلد جو ہے پکڑا ضرور جا سکے ہماری آپ لوگوں سے بار بار ایک ہی اپیل ہے اور آپ اس میں لائیو تو سیرے کرنال کے سیکٹر چھے سے دیکھ رہے تھے اور ہم بار بار آپ لوگوں سے ایک ہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا تاکہ جلد سے جلد ایسی جو وارداتے جو ہیں جو روزانہ کئی نہ کئی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس پر روگ ضرور لگائی جا سکے اور جو بھی لوگوں کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے اس کے لئے ہم لوگ لوگوں سے ایک بار پھر سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے آفیسز میں سی سی ٹی وی کیمراز لگاتے ہیں تو کہی نہ کہی اس کا فائدہ آپ لوگوں کو خود کو بھی ہوگا اگر آپ کی آس پڑو اس میں بھی اس طریقے کی کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو اس سے ٹریس کرنے میں آپ اپنا یوگدان جو ہے دے سکتے ہیں تو سی سی ٹی وی کیمراز ضرور لگوائیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور وشی چاولہ کرنال بریکنگ نیوز کرنال